اسلام علیکم بیک ٹو مائی چینل کیسی ہے میری فیملی میں امید کرتی ہوں کہ خیریت سے ہوگی چلیں آج کی ریسی بھی سٹارٹ کرتے ہیں آج میں بنا رہی ہوں ہری مرز کا کیمہ ہم نے آدھا کپ آئل لینے کے بعد اس کو ہلکا سا گرم کریں گے گرم کرنے کے بعد چار درمیانے سے تھوڑی سی بڑی پیاز لیں گے چار ہاں اور اس کو موٹی موٹی کٹنگ کر لیں گے ٹھیک ہے ایسے تو ہم نے ساری پیاز کٹ کر لیتی آدھی رہ گی تھی وہ کٹ کر رہی ہوں میں یہ دیکھیں یہ میں نے پیاز ڈال دی بسم اللہ رمانی رہیم پیاز ڈالنے کے بعد اس کو نہ برون کرنا ہے بس ہلکا سا نرم کرنا ہے اس کو ہلکا سا نرم کریں گے تھوڑی سی نرم ہو جائے بہت مزیگا بنتا ہے یہ ہری مرش کا کیمہ اور آپ لوگ کو میری جیسی کیسی لگ رہی ہیں مجھے لازمی کمنٹ باکس میں بتائیں آپ کو مجھے آپ کے سپورٹ کی ضرورتیں ضرور سپورٹ کریں سبسکرائب کریں مجھے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ لوگ میری ویڈیو کتنے شوق سے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے موسم چینڈ ہو رہا ہے سب کے گھروں میں نزلہ بخار اکھانسی جتنی ہو سکے حتیات کریں بخار میں لاپروائی نہیں کریں کیونکہ بخار بہت صحیح نہیں ہے کیونکہ وائرل والا بخار چل رہا ہے وڈائنگی الگ چل رہا ہے دیکھیں پیاز ہماری نرم ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب میں ڈالوں گی اس کے اندر کیمہ آدھا کلو کیمہ لیا ہے میں نے اور اس میں میں نے ڈالوا لی ہے یہ ایک ہڈی کیونکہ اس سے ہڈی سے تھوڑا زائق آتا ہے بسم اللہ حرمانی نہیں کیمہ اٹ کر دیا میں نے کیمہ کو میں نے اچھی طرح 3-4 پانے سے واش کر لیا تھا ٹھیک ہے کیمہ ڈالنے کے بعد یہ کمپلیٹ گرم مسالہ ہے ملا جھولا کالی مرچیں لونگ ڈالچینی زیرا اور ایک بڑی لائچیں یہ میں نے اٹ کر دی ٹھیک ہے اس کے بعد میں ڈالوں گی اس کے اندر دھنیا کٹاوہ ایک چمچہ یہ اٹ کر دیا اب میں ڈالوں گی اس میں ادھک لسن کا پیسٹ یہ کا مسئلہ میں ایک سے ڈیر چمچہ ہی ہوگا یہ ڈال دیا یہ ڈالنے کے بعد اب میں اس میں اٹ کروں گی نمک نمک اپنے ٹیس کے ساتھ سے ڈالیے گا جتنا آپ لوگ کھاتے ہیں میرے گھر میں کم کھایا جاتا ہے تو میں کم اٹ کروں گی ٹھیک ہے نمک اٹ کرنے کے بعد میں اس میں اٹ کروں گی حلدی آدھے چمچے سے تھوڑی زیادہ ہے یہ ہمیں اس کو اچھی طریقے سے چلاؤں گی پیاس کچھی پکھی کی اس کے بعد میں نے ڈال دیا کیمہ کیمے کے بعد میں نے ڈال دیا کمپلیٹ گرم مسالہ دھنیا کٹاوہ نمک حلدی ادھک لسن کا پیسٹ میں نے اس کو اچھی طرح چلایا چلانے کے بعد میں اس کو تھوڑا سا پانے ڈال کے رکھ دوں گی تاکہ یہ اچھی طریقے سے گل جائے پانی آپ کو اتنا ڈالنا ہے کہ جتنا آرام سے کیمہ گل جائے یہ ادھر لسن میں نے اس میں ڈیڑ شم سے ڈال دیا باقی میں نے ادھر لسن ختم ہوگیا میں نے اس کا پانی پورا اچھی طرح برنی ہلا کے میں نے پورا ڈال دیا ہے اسی میں یہ کیمہ گل جائے گا پھر میں آپ کو بتاتی ہوں اب میں کٹوں گی یہ ہری مرچیں ہیں میں نے ملی جھولی ہری مرچ لی ہیں موٹی بھی ہیں اور چھوٹی والی بھی ہیں اس کو میں بارک پانی میں کٹ کر لوں گی تاکہ اس کے جتنے بیج ہیں وہ سارے نکل جائیں میں آپ کو کر کے لکھاتی ہوں چلیں ایک دفعہ چک کر لیتے ہیں ہمارا کیمہ کہاں تک پہنچا ابھی تھوڑا پانی ہے اس کے اندر اس کو اور رکھ دیتے ہیں پانچ منٹ کے لیے ٹھیک ہے ہری مرچ چیک کر دے ہیں ہم اپنا ہری مرچ ہری مرچ ہری مرچ ہری مرچ ہری مرچ ہری مرچ دو تی منٹ اور رکھتی ہوں میں پھر بنائی کرتی ہوں اس کی کمہ ہمارا اچھی طرح بنائے پہ آ چکا ہے یہ دیکھیں بہت ہی اچھی طریقے سے کمہ اب میں بنائی کروں گی اب میں اس میں ایڈ کروں گی دہی دہی میرے پاس تھوڑی سی کم ہے ونہا اس میں آدھا کلو کمہ کے اندر کم از کم آدھا پاؤ دہی لیکن آدھا پاؤ سے تھوڑی سی کم ہے یہ میں نے اس میں دہی آٹ کی دہی آٹ کرنے کے بعد میں نے کارٹ لی ہیں پانی میں ہری مرچیں اس طرح اب اس کو ہلکے ہاتھ سے میں میش کروں گی تاکہ اس کا دانہ جتنے بھی یہ وائٹ وائٹا جو بی جائیں وہ نکل جائیں اور پھر میں اس میں ڈالوں گی کیونکہ اس کی ہری مرچوں کی تیزی ختم ہو جائے گی میں نے مکس کر کے کارٹی ہیں موٹی والی بھی اور چھوٹی ہری مرچیں بھی دگی ڈال دی اب میں اس میں آٹ کروں گی ہری مرچیں پہلے میں نے اچھی طرح اس کو مسلا تاکہ اس کے سارے بیج نکل جائیں ٹھیک ہے اب میں اس میں ڈالوں گی ہری مرچیں اٹ کر رہی ہوں میں اس کے اندر ایک دفعہ لازمی منا کے دیکھئے گا بہت مزی کا منتا ہے ہری مرچ کا کیما اب سارے بیج نیچے رہ گئے ہیں اور ہری مرچیں صرف نکال رہی ہوں میں کیونکہ میرے گھر میں مرچیں بہت کم کھائی جاتی ہیں سبسکرائب کرنا نہیں بھولیں بیل آئیکن بٹن دبا دیجئے مجھے آپ لوگ کے سپورٹ کی ضرورت ہے جس طرح آپ نے سب کو سپورٹ کیا ہے اسی طرح مجھے سپورٹ کریں یہ دیکھیں اب سارے بیچ پانی کے اندر رہ گئے ہیں اب میں یہ پانی سارا دیکھ دوں گی اب میں اس کو چلا ہوں گی دیکھیں آپ کلڑ دیکھیں کتنا اچھا لگ رہے کلڑ ہری مرش کا کیمہ آلماست تیار ہونے والا ہے اب میں رکھوں گی پانچ منٹ اب میں اس میں ایڈ کروں گی پودینہ کیونکہ ہری مرش کے کیمے میں پودینہ ڈالتا ہے پودینہ میں نے ایڈ کر دیا پودینہ ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس میں ڈالوں گی لیمون ساری چونکہ تب بھی ٹھیک نہیں ہے میری موسم اتنا خراب ہو رہا ہے لیمون گھر کا کام تو کرنا پڑتا ہے لیمون میرے پاس چھوٹے ہیں تو اس برسے میں تین سے چار ڈالوں گی ٹھیک ہے بہت مزیگہ بنتا ہے کیمہ اور پرانٹھوں کے ساتھ تو بہت ہی مزیگہ لگتا ہے صبح کے ناشتے میں ہری مرش کا کیمہ لازمی ٹرائی کر کے دیکھئے گا لیمون اتنا خراب دیکھئے گا سبجے والا بلکل بھی رس نہیں ہے اقتر پا ہے اچھ جی میں نے ہری مرشیں mix کر کے ڈالی ہیں چھوٹی والی پتلی والی مرشیں اور موٹی والی پھر اس کے بعد میں نے , جہے ہری مرشیں پودینہ thereafter پا ہم میں collaborations دم پر صرف پانچ منٹ کے بیئے اور چورا ہلکا کر رہی ہوں میں اس کا میں آپ کو پانچ منٹ کے بار دکھاتی ہوں دشاؤٹ کر کے اچھا جی کی میں ہمارا دم ہو چکا ہے دیکھیں آپ کلر دیکھ سکتی ہیں شاندر قسم کا کلر آیا ہے ہم اس کو چلاتی ہوں اچھی طریقے سے ٹھیک ہے اور آپ کو میں نکال کے دکھاتی ہوں مزیدار کیمہ ہری مرشو کا تیار ہے سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا بیل آئیکم بیٹن دبا دیجئے گا اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اللہ حافظ